میں ہوں آپ کا ہوسٹ نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں نومان سپیک یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے کور کوئن کو سٹیکنگ پر کس طرح لگانا ہے اگر آپ سٹیکنگ پر لگائیں گے تو آپ کو اینویلی ای پی وائی ملے گا یعنی اینویل آپ کو انٹرسٹ ریٹ ملے گا اس طرح آپ ویلیڈیشن بن جائیں گے اور ویلیڈیشن بن کر آپ اس نیٹورک کو سپورٹ کریں گے اور یہاں سے آپ کو اینویلی کمیشن ملے گا آپ نے کوئن کو کس طرح سٹیکنگ پر لگانا ہے مکمل پروسس آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتانے والا ہو اس وقت میں میٹا ماس اکاؤنٹ میں موجود ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے مینیو والے اپشن پر کلک کرنا ہے براوزر والے اپشن میں آپ نے چلے جانا ہے ایک لنک میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو وہ لنک آپ نے یہاں پر پیس کر دینا ہے سٹیک.کور.org اس طرح کی یہ ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد سب سے پہلے اوپر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو میٹا ماس ہے وہ کور مین نیٹ پر ہونا چاہیے اس کے بعد یہ لیف سائٹ پر آپ کو یہ مینیو کا اپشن مل رہا ہے یہ دیکھیں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ کو کنیکٹ وائلٹ کا اپشن مل رہا ہے آپ نے کنیکٹ وائلٹ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو اگین کنیکٹ کر دینا ہے اس وقت دیکھیں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے اس وقت یہاں پر آپ دیکھیں کہ 5.3 ملین کوئن جو ہے وہ سٹیک پر لگ چکے ہیں اور 6 لاکھ یوزر نے اب تک جو ہے اپنا ائر ڈروپ جو ہے وہ کلیم کر لیا اور 14.2 ملین کوئن جو ہے وہ اس وقت کلیم ہو چکے ہیں جس میں سے 5.3 ملین کوئن جو ہے وہ سٹیک پر ہے سو آپ نے کوئن اگر سٹیکنگ پر لگانے ہیں وہ کس طرح لگانے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے یہاں سے جو آپ کو ریوارز ملے گا وہ کس بیسس پر ملتا ہے اور دوسرا اس نیٹورک کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم پروف آف ورک بٹکوین کی بلوکچین کو سمجھتے ہیں دیکھیں بٹکوین میں جو ہے بلوکچین میں جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے جو بلوگ بنتے ہیں اس ٹرانزیکشن کو سولو کرنے کے لیے نہیں جو ٹرانزیکشن میں ہیش بنتی ہے اس ہیش کو پچھلے بلوگ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اس کو وائلڈ کرنے کے لیے جو ہے اس پروف آف ورک میں جو ہے مائنر ہوتی ہیں جو اس ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ وائلڈ کرتی ہیں دیکھیں جس طرح آپ کی بینک میں ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہاں پر تھرڈ پرسنٹ بینک ہوتا ہے وہ آپ کی ٹرانزیکشن کو جو ہے وائلڈ کرتا ہے لیکن بللک چین میں ٹرانزیکشن共ی بے پیر ہوتی ہے سو یہاں پر پروپ اوف ورک میں مائنر ہوتی ہیں وہ ٹرانزیکشن کو سولو کرتی ہیں اور ٹرانزیکشن کو سولو کرنے کے بدلے میں جو ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے وہ یہاں پر مائنر جو ہے وہ مائن کر رہے ہوتی ہیں لیکن مائننگ میں کیا ہوتا ہے سیٹ اپ بہت مہنگا ہوتا ہے انرجی بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ایتھیریم اب پروف آف ورک سے پروف آف سٹیک کی طرف جو ہے وہ آ گیا ہے سو اسی طرح پروف آف سٹیک جو کور ہے جہاں پر آپ کوئن سٹیک کروگے یہاں پر بھی جو ٹرانزیکشن ہوگی اس کو ویلڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ویلیڈیٹر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا فنڈ یہاں پر سٹیک کیا ہوتا ہے سو جب وہ کسی بھی ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ ویلڈ کرتے ہیں سو وہاں پر جو ہے ان کو ریوارڈز ملتا ہے جس طرح مائنر کو ریوارڈز ملتا ہے اسی طرح یہاں پر ویلیڈیٹر کو بھی ریوارڈز ملتا ہے آپ اس نیٹورک کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں سو اس نیٹورک میں جو ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے سو کور ڈاؤو میں آپ کو کتنی فیس ملے گی اگر میں غلط نہیں ہوں سو یہاں پر نائنٹی پرسن جو ہے وہ ویلیڈیٹر کو ملے گا اور ٹین پرسن جو ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ کور نیٹورک جو ہے نیٹورک کو مینٹین کرنے کے لیے سروس چارجز کے لیے جو ہے وہ رکھے گا اب جو ویلیڈیٹر یہاں پر ہے دیکھیں ٹوئنٹی ٹو ویلیڈیٹر ہے اور ٹوئنٹی ون یہاں پر جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور جو نائنٹی پرسن ان کو کمیشن دیا جائے گا جو ان کو نیٹورک کے تھرو جو ٹرانزیکشن ہوگی فیس ملے گی اس میں سے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلیڈیٹ کریں گے یعنی اپنے کور کوئن سٹیک کریں گے اس میں سے یہاں پر جو ہے وہ کچھ پرسنٹیج اینولی جسے ہم اے پی وائب بولتی ہیں وہ یہاں پر دیں گے یہاں پر دیکھیں آپ نے جس بھی ویلیڈیٹر کے ساتھ جو ہے اپنے کوئن ڈیلیڈیٹ کرنے ہے یعنی کہ مندوب کرنے ہے سٹیک کرنے ہے اس کو یہاں پر جو ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے جیسے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں آپ کے پاس 21 ویلیڈیٹر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں آپ نے اس ویلیڈیٹر کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر آپ کو ہائی اپی وائی کمیشن اینویل جو ہے وہ مر رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ نوڈ پروائیڈر میں اس وقت 2.8 ملین کوئن جو ہے وہ سٹیک پر لگ چکی ہیں یہ آپ کو دیلی 2% اور اپی وائی جو اینویل کمیشن ہے وہ 46% دے رہا ہے کل یہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ 26% سے بھی زیادہ تھا اور آج یہ اور کام ہو چکا ہے نہ جانے یہ کہاں تک جو ہے وہ جا کے رکے گا اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ابھی یہاں پر آپ نے کوئن سٹیک پر کس طرح لگانے آئے سو میں یہاں پر لگانے والا ہوں ڈاؤ ویلیڈیٹر 11 میں یہاں پر مجھے 90% جو ہے یہ مر رہا ہے سو اس کے لیے یہاں پر میں ایکٹیو کا جو بٹن ہے اس پر میں کلک کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں مجھے ڈیلی گیٹ کا اپشن مر رہا ہے میں اس والے اپشن پر جو ہے وہ کلک کروں گا اور یہاں پر جو ہے میں اماؤنٹ لکھوں گا میں کتنے کور اکوین جو ہے وہ سٹیک پر لگانا چاہ رہا ہوں میرے پاس 17 ہے تو میں یہاں پر جو ہے وہ 16 کور جو ہے وہ سٹیک پر لگاؤں گا سو یہاں پر میں ڈیلی گیٹ والے اپشن پر کلک کر دوں گا یہاں پر کنفرمیشن ویٹنگ آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے اس کے بعد اس طرح کی یہ ساری ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی گیس فیس کتنی لگے گی اس کے لیے اور یہاں پر دیکھیں آپ 16 کور جو ہے وہ سٹیکنگ پر لگا رہے ہیں ابھی اس کے اتنی پرائز ہے اور یہاں پر میں کنفرم والے اپشن پر جو ہے وہ کلک کر دوں گا سو اس طرح جی آپ اپنے کور کوئن کو جو ہے وہ سٹیک پر لگا سکتے ہیں اب آپ نے جو کوئن سٹیک کی ہیں اس کی آپ ڈیٹیل چیک کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ مینیو والے اپشن پر کلک کریں گے آپ کو مائی سٹیکنگ کا اپشن مر رہے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں کتنے کوئن آپ نے سٹیک پر لگائے ہیں اور کتنی ہیش بنی ہیں کتنا آپ کو ریوارڈز ملے ہیں اور نیچے آپ کو کس ویلیڈیٹر کے ساتھ آپ نے اپنے کوئن جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کی ہیں کتنا کمیشن ہے اینویل اے پی وائے کتنا ہے کتنے کوئن آپ نے ڈیلیگیٹ کی ہیں کتنا ریوارڈز ملے ہیں اور یہاں سے اگر آپ مزید کوئن ڈیلیگیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کوئن کو ان سٹیک یا ان ڈیلیگیٹ مطلب کہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو اس انفرمیشن سے کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسندہ یہ اس کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں